موسیقی کی ہے کہ آج پوری دنیا سے لوگ یہاں پر گومنے کے لئے آتے ہیں لیکن یہاں پر شادی سے پہلے لڑکی کے ساتھ تعلقات رکھنا غیر قانونی ہے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں دبائی کے در پردہ حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں اور دوستو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ دبائی میں ایسا کیا ہے جو اسے دوسرے ملکوں سے منفرد بناتا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دبائی نہ تو کسی ملک کا دارالکومت ہے اور نہ ہی خود ہی ایک ملک ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے یو ایسے زیادہ دبائی کے بارے میں ہی سنا ہوگا دراصل دبائی نے انیس سو ساٹھ کے بعد ترقی کی یہاں پر تیل کی دریافت ہوئی اس سے پہلے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا لیکن ان پچاس سالوں میں اس نے اتنی ترقی کر لی کہ آج دنیا کے شاندر شہروں میں گنا جاتا ہے دبائی کے رہنے والوں کو اماراتی کہا جاتا ہے یہ دبائی کی عبادی کا صرف پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں باقی کی عبادی یہاں پر دوسرے مملک سے آئے ہوئے لوگوں کی ہیں جن میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش فلپائن کے لوگ شامل ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دبائی کے تقریباً سارے شیخ عرب پتی ہیں حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان شیخ لوگوں کے شوق بھی الگ قسم کے ہوتے ہیں ان کے شوق ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ ان کے شوق ہم سے کہیں زیادہ الگ قسم کے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں پالتو جانور اکثر ہوتا ہوگا تو آپ زیادہ تر کتی اور بلی کے انتھاب کرتے ہیں یا پھر توتے گا لیکن ان کو کتے بلیوں اور توتو سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں یہ لوگ شیخ اور چیتے پالنا پسند کرتے ہیں اور اکثر دبائی میں شیخوں کے پاس ایسے جانورو کا نظر آنا ایک کام سی بات ہے دبائی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دبائی کے اندر کرائم ریٹ اتنا کم ہے کہ اسے دنیا کا سب سے محفوظ ترین شہر مانا جاتا ہے دبائی نے یہ کامیابی اپنے صرف قنون کی مدد سے اصل کی جو کہ اسلام پر مبنی ہے دبائی میں قنون اتنے سخت ہیں کہ یہاں پر جرم نہ ہونے کے برابر ہیں یہی وجہ کہ دبائی کا کرائم ریٹ زیرو پرسنٹ ہے اگر آپ لوگوں کو یہ بات مزاک لگ رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ یہاں پر جھوٹی گواہی دینے پر زبان کاٹنے کا قنون بھی موجود ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر چاہے کتنا بڑا کرائم کتنا ہی بڑے آدمی نے کیوں نہ کیا ہو لیکن پولیس 48 گھنٹوں کے اندر اندر اس کو سزا سنا دیتی ہے تاں کہ انصاف کے تقاضی کو پورا کیا جا سکے دوستو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فور انصاف نے دبائی کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے دبائی کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں شراب رکھنے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے لائسنس کے بغیر اپنے گھر میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اب دبائی میں ایک نیا قنون بنایا گیا ہے اس قنون کے مطابق اب دبائی میں سیرو تفریح پر آنے والے لوگوں کے لیے بیس جن کے لیے مفت الکول کا لائسنس دیا جائے گا یہ لائسنس صرف ان لوگوں کو ملے گا قرآن بات آپ کو بتاتا چلوں کہ لائسنس صرف غیر مسلم لوگوں کے لیے ہے مطلب یہ کہ بھار سے آنے والے غیر مسلم لوگ تو دبائی میں آ کر شراب کا مزہ چک سکتے ہیں لیکن اپنے گھر کے لوگ نہیں دوستو اگر بات کی جائے دنیا میں سب سے انچی امارت کے بارے میں تو دنیا کی سب سے انچی امارت برج حلیفہ دبائی میں مجود ہے اس کی انچائی تقریباً ایک کلومیٹر ہے اور اس میں 164 فلور ہیں اور اسی نوے کلومیٹر دور سے بھی سے دیکھا جا سکتا ہے اس کی انچائی 860 میٹر ہے ایفل ٹاور کے مقابلے میں یہ تین گناہ زیادہ لمبی ہے یہ امارت 163 منظرہ انچی ہے اور اس میں 52 لفٹیں موجود ہیں اس کے علاوہ برج حلیفہ میں 297 کار پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے دنیا کی سب سے انچی امارت برج حلیفہ کو تمیر ہونے میں چھ سال کرسہ لگا تھا اس امارت کو مجموعی طور پر دو کروڑ بیس لاکھ گھنٹے میں تیار کیا گیا امارت کو بنانے کے لیے تین لاکھ تیس ہزار کیوبک میٹر کینگ ریٹ انتالیس ہزار ٹان سٹیل دس لاکھ تین ہزار سکوائر میٹر شیشے اور پندرہ ہزار پانسو سکوائر میٹر سٹیل کا استعمال ہوا ہے برج حلیفہ میں لگے الیویٹر یعنی لیفٹ کی رفتار دس میٹر فی سیکنڈ ہے یعنی اگر کوئی شخص الیویٹر کے ذریعہ گراؤن فلور سے 124 فلور پر جائے گا تو اسے یہاں تک جانے میں صرف ایک منٹ لگے گا برج حلیفہ کے استعمال کی جانے والے مجموعی کینگ ریٹ کا وزن ایک لاکھ ہاتھیوں کے وزن کے برابر ہے جب کیمرات میں استعمال ہونے والی مجموعی المونیوم کا وزن 5-380 جہاز کے برابر ہے ہالی ووڈ کی مشہور ترین فلمیں جس میں مشن ایمپوسیبل سمیت چار دیگر فلمیں بھی شامل ہیں ان فلموں کے کچھ حصوں کی اکس بندی بھی برج الحلیفہ میں کی گئی ہے مروف ہالی ووڈ ادھا کار ٹام ٹروز نے بھی سمارت میں سٹانڈز کیے تھے برج الحلیفہ کے 125 فلور پر دنیا کا سب سے انچا پونسٹ آفیز ہے اس کے ساتھ اس میں 304 ہوتل اور تقریباً 900 آپارٹمنٹ ہے دنیا کا بعد 7 سٹار ہوتل بھی دبائی کے برج الحلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے اس کی انچہ یہ 1053 فٹ ہے اور یہ دنیا کا تیسرا سب سے انچا ہوتل ہے اس ہوتل میں ایک دن کا قرائے تقریباً 26 لاکھ روپے ہے تو کیا آپ اس ہوتل میں ایک رات گزانا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آپ لوگ یہ بات جان کر ہران رہ جائیں گے کہ دبائی میں کسی قسم کا ڈریس سسٹم نہیں ہے یعنی یہاں پہ کوئی بھی گلی نمبر یا گھر کا نمبر نہیں ہوتا دبائی میں اگر آپ اپنے رشتے داروں کے گھر جانا جاتے ہیں تو آپ کو اس گھر کے آس پاس کی بیلڈنگ یا کسی جگہ کا نام یاد ہونا بہت ضروری ہے دنیا کی سب سے لمبی سونے کی چین بھی دبائی میں ہے اس کی لمبائی آٹھ کلومیٹر بتائی جاتی ہے جی ہاں آپ لوگوں نے صحیح سنا آٹھ کلومیٹر لمبی سونے کی چین جس کا وزن ایک سو سی کلو گرام ہے دوستو یاد رہے دبائی گھوڑ جولری گروپ کے تار عبداللہ نے بتایا کہ یہ ہاتھوں سے بنی دنیا کی سب سے لمبی سونے کی چین ہے جس سے 96 لوگوں نے 45 دن کی محنت کے بعد تیار کیا اسے دبائی سیلیبریشن چین کے طور پر 25 جنوری 2015 کو دبائی میں ایک فنکشن میں پیش کیا گیا تھا اسے گنیز بوک آفواری کارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا اس چین کو کارڈ کر گھاکو کو بیجا جائے گا اور بوکنگ برڈے پر اس کی لمبا یور بھی زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے آپ لوگ اس وقت سے اچھی طرح وقف ہوں گے کہ دبائی کو سونے کا شیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں دبائی میں سونے کا کارو بار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یہاں 2013 میں تقریباً 396 ہتھیوں کے وزن کے برابر سونے کا کارو بار ہوا ہے یہی وجہ کہ دبائی سونہ خریدنے کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پر ہر قسم کا سونہ ملتا ہے اور شیحوں کی بہت بڑی تداد اس سونے کو خریدتی بھی ہے ایک اندازے کے مطابق دبائی میں 10 ٹن سونہ ہمیشہ موجود رہتا ہے جبکہ ایک سروے کے مطابق 2016 میں عرب امارات میں سونے کی مانگ 49 ٹن سے بھی زیادہ تھی دبائی کی تاریخ 3000 سال پرانی ہے 1830 کو دبائی کا آغاز ہوا دبائی کے ساتھ ابو زبی بھی موجود ہے جس ابو زبی یوے کی ایک بہت بڑی سٹیٹ ہے دبائی کی انکم کے بڑے ذرہ یہاں پر آنے والے سیاتے لوریل سٹیٹ ہیں آج کی تاریخ میں دبائی ایک بزنس تھم بن چکا ہے 2006 میں شیخ محمد بن راشد المکتوم دبائی کے پہلے راجہ بنے اور یوے ای کے پہلے وزیراعظم بنے جو آج بھی اس وقت موجود ہیں یاد رہے کہ دبائی میں لڑکے اور لڑکی کا شادی سے پہلے ریلیشن میں رہنا غیر قرونی مانا جاتا ہے اگر آپ وہاں پر ایسا کچھ کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو آپ کو صرف سزا ہی نہیں دی جاتی بلکہ وہاں سے ڈیپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے اس لئے دبائی جانے سے پہلے یہ بات اچھی طرح زینشن کر لے یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کھل کر نہیں جی سکتے دنیا کی سب سے مہنگی کارے بھی دبائی میں پائی جاتی ہیں صرف یہی نہیں آپ لوگ یہ جان کر بھی دنگ رہ جائیں گے کہ اچھ کل دبائی کی سڑکوں میں دنیا کی مہنگی ترین کارڈ دھوڑ رہی ہیں جی ہاں یہ سچ ہے اسے دیکھنے والا ہر انسان چونگ جاتا ہے کیونکہ اس کار کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی قیمت میں تقریباً 1500 بی ایم ڈبلیو کارے خریدی جا سکتی ہیں دوستوڑی اسے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بریکم پر کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو لائبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے وڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے خدا حافظ